اسلام علیکم ڈیار سننٹس آج کی ویڈیو میں آپ کو پنجاب کے تمام بورڈز کے دسویں کلاس کے پیپر پیارنگ سکیمز کے بارے بتائیں گے اور تمام سبجیکٹ کے بارے بتائیں گے کہ فی چپٹر میں سے کتنے ایم سی کیوز دیں گے اور شارٹ کوسٹن جو ہوں گے ہر چپٹر کے بارے بتائیں گے کہ ایک سبجیکٹ کے کتنے چپٹر ہیں اور اس میں سے کتنے ایم سی کیوز دیں گے ہر چپٹر میں سے اور لانگ قویسٹن جو ہے وہ کون کون سے چپٹر میں سے کتنے آئیں گے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے سیلیکٹیو سٹیڈی کے بارے بتائیں گے کہ اگر آپ یہ چپٹر سکپ کر دیں تب بھی آپ نیٹی اور ایٹی کے درمیان نمبر آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی تفصیل کی طرف لکھنے سے پہلے کر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائیم نہیں کیا پلی چینل کو سبکرائیم کر دیں اور بروقت ملومات کے لئے بیل ایک آن کے بٹن کو دبا دیں تو سٹوڈینٹس یہ جو سکیم پیپر پیٹرن ہے یہ آپ کو سمارٹ سلیبس کے حساب سے ملے گا جو سمارٹ سلیبس آپ کو دیا گیا اسی سے یہ بنایا گیا ہے اور اسی سے آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تمام چیزیں کلیار ہو جائیں تو سب سے پہلے ہم بیالو جی کو دیکھتے ہیں چپٹر نمبر دس میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر میں سے گیارہ میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر بارہ میں سے دو آئیں گے تیرہ میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا چودہ پندرہ میں سے دو دو ایم سی کیوز آئیں گے سولہ سترہ اٹھارہ میں سے ایک ایک ایم سی کیوز آئے گا تو اس کے ٹوٹل ایم سی کیوز جو ہوں گے وہ بارہ نمبر کیوں گے شارٹ کوئسٹن آپ کو کوئی سے مطلب آٹھ شارٹ کوئسٹن دییں گے چپٹر نمبر دس میں سے تین شارٹ کوئسٹن ہیں گے گیارہ میں سے دو ہیں گے بارہ میں سے تین ہیں گے ان آٹھ میں سے آپ نے پانچ شارٹ کوئسٹن حل کرنے ہوں گے اور فی شارٹ کوئسٹن کے دو نمبر ہوں گے اور اس طرح چپٹر نمبر تیرہ میں سے دو شارٹ کوئسٹن ہیں گے چودہ میں سے دو ہیں گے پندرہ میں سے چار شارٹ کوئسٹن ہیں گے تو اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو آپ نے ان میں سے پانچ کرنے ہوں گے اور دس نمبر ہوں گے اور اس کے علاوہ چپٹر نمبر سولہ سترہ اٹھارہ میں سے سولہ میں سے چار آئیں گے اور سترہ اٹھارہ میں سے دو دو شارٹ کوئسٹن آئیں گے تو ان میں سے آپ نے تین کرنے ہوں گے لانگ کوئسٹن کی بات کریں تو کوئسٹن نمبر فائیو جو ہے آپ کا چپٹر نمبر گیارہ میں سے اے پارٹ آئے گا کوئسٹن نمبر فائیو کا اور چپٹر نمبر تیرہ میں سے آپ کا کوئسٹن نمبر فائیو کا بی پارٹ آئے گا کوئسٹن نمبر سکس ہے چپٹر نمبر بارہ سے ایک پارٹ آئے گا اور چپٹر نمبر چودہ سے بی پارٹ آئے گا کوئسٹن نمبر سیون میں سے اگر دیکھیں تو سولہ سترہ میں سے اے آئے سولہ میں سے آسکتا ہے یا سترہ میں سے آسکتا ہے اور بی میں سے جو ہے وہ بی پارٹ آپ کا آ جائے گا اس کے سیلیکٹیو کی بات کر لیتے ہیں تو سیلیکٹیو اگر بائیو کی پندرہ اور اٹھارہ چپٹر کو چھوڑ دیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیپر جو ہے نمبر جو ہے کور کر سکتے ہیں اس میں سے اگر ہم سولہ اور سترہ کو چھوڑ دیں پندرہ اور اٹھارہ کو سوری پندرہ اور اٹھارہ کو چھوڑ دیں پندرہ میں سے دو نمبر گئے اور اٹھارہ میں سے تین نمبر تو ہم سیکیوز میں سے چلے جائیں گے اس کے علاوہ ہم شارٹ کوئسٹن کی بات کرتے ہیں تو اگر یہ چار کور ہوں گے تو دو نمبر ادھر سے چلے جائیں گے ہمارے پاس چار ہے نا مطلب پانچ ہم نے لازمی کور کرنے دو اس کے اور دو اس کے چار ہو گئے اور ایک پانچ والا دو نکل جائے گا اس کے بعد لانگ کوئسٹن کی بات کریں تو پانچ ہے چپٹر گیارہ میں سے یہ مطلب کمپلیٹ ہوگا اور کوئسٹن نمبر سکس جو ہے بارہ چودہ یہ بھی کمپلیٹ ہوگا اب ہمیں تین میں سے دو سوالات کرنے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا مطلب سیشن کمپلیٹ ہو جائے گا شارٹ کورسٹن والا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا سوائے دو نمبر جو ہیں وہ ہمارے کام ہوں گے یعنی اگر پندرہ اور اٹھارہ کو سکیپ کر دیں تو صرف ہمارے پانچ نمبر جاتے ہیں تو یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو سٹوڈنٹس مطلب پیپر پورا تیار نہیں کر سکتے یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے یہ ہر سٹوڈنٹس کے لیے نہیں جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں سٹوڈی کو جا رکھنا چاہتے ہیں وہ کمپلیٹ پیپر کو تیار کریں یہ ان کے لیے جو صرف سنت لینا چاہتے ہیں کوئی سکل سیکھنا چاہتے ہیں کوئی کام سیکھنا چاہتے ہیں صرف سنت کے لیے جو پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ کام کریں اب دسوڈنٹس کے کمیسٹر کی بات کرتے ہیں تو چپٹر نمبر نو میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے دس میں سے دو آئیں گے گیارہ میں سے ایک آئے گا اور بارہ میں سے ایک آئے گا تیرہ میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا چودہ میں سے ایک آئے گا پندرہ میں سے دو ایم سی کیوز آئے گا اور سولہ میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا شارٹ کوسٹن کی بات کریں تو شارٹ کوسٹن جو ہے اس کی چپٹر نمبر نو سے جو ہے چار شارٹ کوسٹن ہیں گے اور دس میں سے چار شارٹ کوسٹن کوئی سے آپ نے پانچ شارٹ کوسٹن حل کرنے ہوں گے اور اسی طرح کوسٹن نمبر تھری میں سے پر آ جائیں تو چپٹر نمبر گیارہ میں سے تین شارٹ کوسٹن آئیں گے بارہ میں سے دو شارٹ کوسٹن آئیں گے اور تیرہ میں سے تین شارٹ کوسٹن آئیں گے تو اس کے علاوہ اس میں سے آپ نے پانچ کرنے ہوگا کوسٹن نمبر چار کی بات کریں تو چودہ میں سے تین شارٹ کوسٹن آئیں گے پندرہ میں سے دو شارٹ کوسٹن آئیں گے اور سولہ میں سے تین شارٹ کوسٹن آئیں گے لانگ کوسٹن کی بات کریں تو چپٹر نمبر نو میں سے اے جوز آئے گی اور چپٹر نمبر دس میں سے بی جوز آئے گی اور کرسٹر نمبر سکس جو ہے چپٹر نمبر بارہ سے اے جوز آئے گی اور چپٹر نمبر تیرہ سے بی جوز آئے گی اور کرسٹر نمبر سات کی بات کریں تو پندرہ میں سے اے آئے گی اور سولہ میں سے بی جوز آئے گی اس کی اگر سیلیکٹیو سٹڈی دیکھیں کہ ہم کون سے کمیسٹری کی دیکھیں اگر ہم اس کی تیرہ اور چودہ پیپر سکپ کر دیں تو آلموسٹ ہم نینٹی اور نینٹی پلس پیپر جائے ریکاور کر سکتے ہیں آپ اسی طریقے کے ساتھ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو رو کر یہ آپ اس کو مطلب خود جاج کر سکتے ہیں اب کمپیوٹر سائنس کی بات کرتے ہیں تو کمپیوٹر سائنس میں اگر دیکھیں تو دس نمبر کس کے امسی کیوز ہوتی ہیں چپٹر نمبر ون سے ایک امسی کیوز اور چپٹر نمبر دو سے دو آئیں گے اور چپٹر نمبر تین سے ایک ایم سی کیوز آئے گا چار سے ایک آئیں گے اور پوائنٹ سے دو آئیں گے اور چھے سے ایک آئیں گے اور ساتھ چپٹر نمبر سات سے دو ایم سی کیوز آئیں گے شارٹ کوسٹن کی بات کریں تو شارٹ کوسٹن جو ہے چپٹر نمبر تھری سے ایک کوسٹن شارٹ آئے گا چپٹر نمبر سکس سے بھی ایک شارٹ کوسٹن آئے گا اور چپٹر نمبر سیون سے بھی چار شارٹ کوسٹن آئیں گے اب کوسٹن نمبر تھری کی بات کر لیں کوسٹن نمبر تھری کے چپٹر نمبر ایک سے جو ہے آپ کے دو شارٹ کوسٹن آئیں گے اور چپٹر نمبر دو سے آہ چار شارٹ کوسٹن آئیں گے اور اس کے علاوہ چار اور دو چھے ہو جائیں گے اس میں سے ہم نے چار شارٹ کوسٹن کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد چپٹر نمبر آہ چپٹر نمبر فور کے چپٹر نمبر فور کی بات کریں تو چپٹر نمبر فور میں تین شارٹ کوسٹن ہے یہ چپٹر نور فائی سے تین شارٹ کسٹن ہیں تو اس میں سے ہم نے چار کرنے ہوتے ہیں یہ جو ہے کل پچاس نمبر کا آپ کا پیپر ہوتا ہے آہ کمپیوٹر کا تو لانک کی بات کریں تو دو کسٹن کرنے ہوتے ہیں تین میں سے تو یہ بھی ہمارے پاس چپٹر ون اور سکس میں سے آ جاتا ہے اور کسٹن نمبر سیون جو ہے یہ دو یا چھے میں سے آتا ہے اب کمپیوٹر میں سے کون سکپ کرنا چاہتے ہیں آپ پانچ اور شے کو سکپ کر کے جسٹیفائی جو مطلب خود انتاظہ لگا سکتے ہیں پانچ اور سکپ کریں تو ہم ایٹی سے نینٹی پرسنٹ نمبر حاصل کر سکتے ہیں اب انگلیش کی بات کریں تو انگلیش چوز اس کے ملٹی پر چویسٹ کویسٹن جو ہوں گے وہ انیس نمبر کہیں گے چوز کریکٹ فارم آف دہ وارب انگلیش گرائمر پیج نمبر آپ کو گرائمر کی جو بک ملی ہوئی ہے اس میں سے ایک سو تریسٹھ سے ایک سو اٹھ سٹھ یعنی کہ پانچ صفحے آپ نے کرنے ہیں پانچ میں سے آپ کے پانچ نمبر آپ کو مل جائیں گے انگلیش وارڈ ویڈ کریکٹ سپیلنگ فرم ٹیکسٹ بوک ٹیکسٹ بوک سے جو ہے آپ کے ایکسرسائز میں جو دیا گیا تھا ہے وارڈ کی سپیلنگ مسٹیک جو ہوتی ہے جو ان کی فیلنگ ہوتی ہے وہ چار نمبر کہیں گے وہ آپ نے فیل کرنے کریکٹ میننگ سینو نیمز انٹو نیمز ٹیکسٹ بوک سے ایکسرسائز سے لے جائیں گے یہ بھی آپ نے پانچ نمبر کے وہاں سے کرنے ہیں کریکٹ آپ کے ایڈیمز اور اڈجیکٹیو سرجیکٹیو انجیکٹیو وہاں سے یہ آتے ہیں پانچ نمبر تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کوسٹن نمبر دو کی بات کریں تو شارٹ کوسٹن جو ہے آپ نے کرنے پانچ کرنے آٹھ میں سے آٹھ شارٹ کوسٹن دیئے گے یہ آپ نے پانچ کرنے ہوں گے کوسٹن نمبر تھری کی بات کریں تو یہ جو ہے آپ نے آہ ٹرانسلیٹ آہ انگلیش تو اردو کرنا ہوتا ہے آہ یہ ایک پیرا گراف دیا جاتے آپ کے ٹیکسٹ بک سے اس کو آپ نے کرنا ہوتا ہے کوسٹن نمبر فور جو ہے وہ سمری یا سٹینزائنز میں سے ہم نے ایک کرنا ہوتا ہے کوسٹن نمبر فائیو جو ہوتا ہے ہم نے ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے تین ایسے لیے گئے ہوتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہوتا ہے یا ایک پیرا گراف ہوتا ہے وہ ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوسٹن نمبر سس کی بات کریں تو دیکٹ انڈریکٹ انڈریکٹ ہم گرامر سے دیکھیں گے یہ پیج نمبر 179 سے 175 آپ گرائمر بک سے اس کو ریٹ کر کے ریٹر انڈریکٹ تیار کر سکتے ہیں پی آر آو ورڈز جو ہے انگلیش گرائمر بک سے بھی ہوتا ہے یہ پیج نمبر 175 سے 178 کے درمیان اس کو آپ تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹرانسلیشن فرام اردو ٹو انگلیش ہوتی ہے یہ پیج نمبر 137 سے 147 کا درمیان ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کا پیپر پیٹرن دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے در سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامیات کی بات کرنے تو اس میں ملٹی پل چویس کوسٹن جو ہوں گے آہ صورت اعزاب اور صورت ممتہینہ میں سے چھے ایم سی کیوز آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ احادیث میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا موضوعاتی مطالعہ میں سے تین ایم سی کیوز آئیں گے شارٹ کوسٹن کی بات کریں تو کل شارٹ کوسٹن جو ہے نو ہوں گے اس میں سے آپ نے چھے کرنے ہوں گے آہدیث آہدیث اور موضوعاتی مطالعہ میں سے آہدیث میں سے چار شارٹ کوسٹن ہے گے اور موضوعاتی مطالعہ میں سے پانچ شارٹ کوسٹن ہے گے تو اس کے علاوہ جو ہے آپ ان میں سے کوئی سے چھے کرنے ہوں گے لانگ کوسٹن کی اگر بات کریں تو لانگ کوسٹن میں سے آپ کو تین آیات دی گئی ہیں ان میں سے دو کرنی ہیں اور آہدیث دو دی جائیں گی ان میں سے بھی آپ نے دو کرنی ہے اور موضوعاتی مطالعہ پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے اچھا جی میتھمیٹکس کی ہم بات کریں تو چپٹر نمبر ون سے ایک ایم سی کیوز آئے گا دو سے دو ایم سی کیوز آئے گا تین سے ایک ایم سی کیوز آئے گا پانچ سے دو ایم سی کیوز آئے گا اور چھے ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ میں سے ایک ایک ایم سی کیوز آئیں گے اس کے بعد شارٹ کوسٹن کی بات کریں ہم لوگ تو شارٹ کوسٹن جو ہے آپ کو نو دیے جائیں گے نو میں سے تین کرنے ہوں گے چپٹر نمبر ون سے تین دو سے تین تری سے تین تو یہ نو میں سے آپ نے چھ شارٹ کوسٹن کرنے ہوں گے چپٹر نمبر چار سے دو پانچ سے چار اور چھ سے تین تو یہ بھی نو دیے گئے ان میں سے آپ نے آہ چھ کرنے ہوں گے اس کے علاوہ کوسٹن نمبر چار ہے اس میں سے آپ نے سات سات میں سے دو شارٹ کوسٹن ہوں گے باقی جو ہے بارہ تک ایک ایک شارٹ کوسٹن ہوں گا تیرہ میں سے دو شارٹ کوسٹن ہوں گا ان میں سے آپ نے چھے کرنے ہیں لانگ کوسٹن کی بات کریں تو کوسٹن نمبر فائیو جو ہے اس میں سے چپٹر نمبر ون سے اے جوزائے گی اور چپٹر نمبر دو سے بی جوزائے گی اور کوسٹن نمبر سکس کی بات کریں تو چپٹر نمبر تری سے اے جوزائے گا چپٹر نمبر فور سے بی جوزائے گی کوسٹن نمبر سیون سے جو ہے آپ کی اے سے پانچ میں چپٹر سے اے جوز آئے گی اور چھٹے سے بھی جوز آئے گی فرسن نمبر ایٹ جو ہے اس میں ساتے سے اے آئے گی اور تیرہ سے جو ہے وہ بھی جوز آئے گی اور ایک تیورم ہوگا وہ آپ نے 9 اور 12 چپٹر میں کرنا ہے اب اس میں دیکھنا ہے کہ سکپ کون سے کرنا ہے اگر ہم میت کی بات کریں اور ادھر ہم chapter نمبر ایک سے لگر ساتھ تک chapter complete کریں اور اس کے بعد 9 اور 12 complete کریں تو Carnival ہمارا سلبس کور ہو جاتا ہے یعنی کہ ہم ایک سے لگر چپٹر نمبر ساتھ تک میت کے کمپلیٹ کر لیں اور نام اور باروں چپٹر کمپلیٹ کریں تو ہم موسٹلی ریکاور کر سکتے ہیں پاک سٹیڈی کی بات کریں تو چپٹر نمبر سکس میں سے دو ایم سی کیوز ہیں گے سیون میں سے دو ایم سی کیوز ہیں گے آٹھ میں سے دو اور نو میں سے دو اور دس میں سے بھی دو ایم سی کیوز ہیں گے شارٹ کوسٹن کی بات کریں تو شارٹ کوسٹن جو ہے آپ کے اس میں چپٹر نمبر سکس سے پانچ شارٹ کوسٹن آئیں گے اور چپٹر نمبر سیون سے آپ کے فور ایم سی شارٹ کوسٹن آئیں گے تو نو میں سے آپ نے چھے کرنے ہوں گے اس طرح آٹھ نو آٹھ میں سے چار شارٹ کوسٹن آئیں گے نو میں سے تین شارٹ کوسٹن آئیں گے اور دس میں سے دو شارٹ کوسٹن آئیں گے تو اس میں سے آپ نے ٹوٹل چھے کرنے ہوں گے نو دیئے گئے ہیں اس میں سے آپ چھے کر سکتے ہیں اب اس کو تین سوال دیئے گے ہیں تین سوالات میں سے دو کرنے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں ایک چپٹر جو ہے نمبر سیون سے آئے گا ایک نو سے آئے گا اور ایک جو ہے وہ پانچ اور آٹھ میں سے آئے گا فزیق سپیرنگ سکیم کو دیکھتے ہیں تو چپٹر نمبر دس کا ایک ایم سے آئے گا چپٹر نمبر دس سے ایک ایم سے کیوز آئے گا گیارہ سے ایک آئے گا بارہ سے دو آئیں گے تیرہ سے ایک ایم سے کیوز آئے گا چودہ سے دو ایم سی کیوز آئیں گے پندرہ سے ایک ایم سی کیوز آئے گا اور سولہ سے دو ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر سترہ سے ایک ایم سی کیوز آئیں گے اٹھارہ سے ایک ایم سی کیوز آئیں گے شارٹ کوسٹن کی بات کریں تو شارٹ کوسٹن جو ہے چپٹر نمبر دا سے تین شارٹ کوسٹن آئیں گے گیارہ سے تین آئیں گے اور پندرہ سے دو شارٹ کوسٹن آئیں گے تو اس میں سے آپ نے آٹھ دیئے گئے ہوں گے پانچ کرنے ہوں گے چپٹر نمبر بارہ سے تین ہیں گے اور سترہ سے دو ہیں گے اور اٹھارہ سے تین شارٹ کوسٹن ہیں گے اس میں سے آپ نے پانچ کرنے ہوں گے لانگ کوسٹن کے بات کریں تو دسویں گیارویں میں سے اے جوز آئے گی اور اس کے علاوہ بارویں میں سے آپ کی بی جوز آئے گی ہو سکتے ہیں میکسیمم جو ہے نمریکل آ جاتا ہے بارویں سے چپٹر نمبر تیرہ جو ہے اس سے اے جوز آئے گی اور چپٹر نمبر بارہ جو ہے اس سے چپٹر نمبر چودہ سے ہے وہ آپ کی بی جوز آ جائے گی اس کے علاوہ کوسٹن نمبر ساتھ جو ہے اسے سونہ سترہ سے ای جوز آ جائے گی اور اٹھارہ سے جو ہے وہ بی جوز آ جائے گی تو مزید آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس میں دیکھنے ہیں کہ اس میں سکپ کون سے کرنے ہیں تو کمیسٹری میں اگر آپ فزیکس میں فزیکس میں پندرہ اور سونہ چپٹر نمبر سے سکپ کر دیتے ہیں تو تب بھی آپ 80 سے 90% نمبر جائے وارام سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا کوسٹن ہو تو نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں بات پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگ گیا تو اس کو لائک کریں